لیکن سیدوں میں ہر سید مدنی نہیں ہوتا کون مدنی جو مہدیت آدم کی عطاں ہے بس کون مدنی جو جعبِ شعبیہ باہل علم سے سرد لے کے نکلا پہلے بھی نکلتے تھے اب بھی نکل رہے ہیں مدنی نظر نہیں آتا تو اگر مدرسے نے مدنی بنایا ہوتا تو بھارت میں ایک راکھ مدنی ہوتے جس کو مہدیس آدم کی نظر سرکارِ کلاں کی نسبت حافظِ ملت کی شاگردی علم و فضل تقوی و طہارت جب جسم کا روپ لے لے اسے مدنی کہتے ہیں علے اپر چیمبر میں آؤ اپر چیمبر سے کام لو برین جو ہے اپر چیمبر میں ہے ہیڈ میں اسی لئے اس کا نام ہیڈ رکھا گیا کیونکہ پوری باڈی کا ہیڈ ہے برین کنٹرولر آف ہول باڈی ہے اور ساری نالے جنسی کو ہے پہل کو نہیں معلوم کیا چُبھا برین کو معلوم کنٹا چُبھا اوپر آؤ مدنی سے اوپر پچھلی صدی ہے پاس سنچری گزری ہوئی شتب دی کیا کر رہے ہیں ہم ابھی گاغر نہیں رکھا جائے گا ابھی ساغر رکھا جائے گا دیکھو پلانے کا کام بچانے کا کام اتحاس میں شرک چھت ہے بنانے والے غریب نواز ہیں بنانے والے غریب نواز بہت ہیں ایک غریب نواز کا نام لے لوگ سارے ولی اندر آ جاتے ہیں بنانے والے غریب نواز ہیں بچانے والے محدث آدم ایک شیخ الاسلام کا پیر ہے جو بنانے والوں میں ہے اور ایک ان کا باپ ہے جو بچانے والوں میں ہے جب یزیدیت کا فتنہ آیا امت میں بہت لوگ تھے بچانے کیلئے فاطمہ کا لال آیا اور بھی ہمارے اکابیر علماء ہیں جنہوں نے بچایا ہے مامون کا گڑھبر شروع کیا امام احمد بن حنبل نے بچایا اور وہ اکبر جو اکفر دین الہی چلایا امام ربانی مجدی دل فیسانی نے بچایا ہم رسیداری کے جالتے باہر آ گئے اور ذمہ داری کا رنگ لے لیا اور جب تھانہ بھون ایک ایسا بھون جس میں تھانہ ہو ایک ایسا تھانہ جس میں بھون ہو وہ ہی تو تھانہ بھون ہے والا عرضہ تظیم البرکاتی باہ محمد رضا نے پنگا لیا فتنے کی جلکہ کی تفاق کو فت دین کا پرچم لہ رہایا فقہ حنفیہ پر انسایکلوپیڈیا لگ ڈالا پتاوے رضیلیہ شریف اور قرآن کا ترجمہ کیا کندو لیمان سالکار بائیس جلد پچیس جلد بنتی چلی جا رہی ہے فقہ کی اسلامیک لوہ حنفی مذہب وہ خالی ترجمہ کر کے قرآن چھوڑ دیا آپ نے یہ مجدد جانتا ہے آگے کیا ہوگا اشارہ مل گیا کہ چھو چھو برے لی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے ترجمہ برے لی کرے گا تو تفسیر کی چھو چھا لکھے آگے امام احمد حسان نے ترجمہ کیا اور آنے والے مجدد کے لیے چھوڑ دیا تفسیر تو لکھ نہ میرا ترجمہ بھولا جائے گا نہ تیری تفسیر بھولی جائے اور اس طرح اب آئیے لوگ مقرر ہوتے ہیں مدرس نہیں ہوتے لمبی لمبی موٹی موٹی میں جیسے آواز میں بولتا ہوں اگر میں ٹیچر نہیں بن سکتا مدرسے میں بھیجو گے تو میں ٹیچر نہیں فٹیچر نظر آوں گا لیکن جب مائک دے دوگے تو بڑے بڑے ٹیچر میرے سامنے اپنے کو پھٹیچر سمجھیں گے وجہ کیا ہے مکدوم صاحب بادشاہ ہیں ہاتھ ڈیپارٹمنٹ ایک کو نہیں دیتے ہیں ڈیپارٹمنٹ بار دیتے ہیں یہ فارن کا معاملہ ہے تم دیکھو یہ ہوم کا معاملہ ہے تم دیکھو یہ پرپرٹی کا معاملہ ہے تم جب کوئی ویت منتریہ لگ ہے گرہ منتریہ لگ ہے بیدیس منتریہ اور پرکان منتریہ لگ ہے تو بتا کے گئے دیکھے گئے اب آلہ حضرت نے ترجمہ کیا اور شایخ الاسلام نے تفسیر لکھی آلہ حضرت نے فتاوے ریزنیاں میں ان سوالوں کا بھی جواب دیا ہے جن سوالوں کا پہلے جواب نہیں تھا جس کا جواب پاسٹ میں نہ ہو پرزنٹ میں چنوتی بن کر وہ سوال آ جائے تو اسے حل کرنے کے لیے اب کتب خانے میں جاؤ گے تو جواب نہیں ملے گا فتوے پر ہوگے جواب نہیں ملے گا چنوتی نہیں ہے تو اب کس سے اس کا جواب لکھوایا جائے چنوتی نہیں یہ ہے ویڈیو ٹی وی کیا ہے کیا اس کا کوئی شرعی استعمال ممکن ہے نہ یہ سوال ہدایہ میں ملے گا نہ شامی میں ملے گا نہ لمگیری میں ملے گا نہ فتاوے ریزیہ میں ملے گا کیونکہ جب یہ سب لکھی جا چکی تب یہ چنوتی آئی اس لئے رب نے کسے چنا مصطفیٰ نے جسے کہا اشرف نے جس پہ نظر کی محدث آتم نے جس کا ہاتھ پکڑا اسی لکھنے والے قدام شیخ الاسلام میں جو بولوں گا میں ذمہ دار ہوں لیکن اگر بولواؤں بولوانے والا ذمہ دار ہے میں لکھوں گا تو میں ذمہ دار ہوں ہم اس سے لکھوائے آ جائے ایسا لگتا ہے تو شیخ الاسلام نے لکھا نہیں لکھوائیا گیا ہے اب شیخ الاسلام لکھتے کچھ ہیں اور ہمارے جو خیرخوا ہماری بھلائی چاہتے ہیں ہمارے شب چن تک کہنے لگے ٹی وی جائے ویڈیو جائے فلمی لگتا ہے جب اکل بٹ رہی تھی تو یہ سات کلومیٹر دور تھے محاورہ بول رہا ہوں حقیقت نہیں بیان کر رہا ہوں انکار کر دیا گیا نبے پرتیسط لوگوں کی سمجھ بھی آیا ہمیں ٹی وی کو تھوڑی جائز کہہ رہے ہیں ٹی ویڈیو کو جائز نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ایک شرعی استعمال بتا رہے ہیں جیسے ٹی وی میں بہت گلت گلت کام کیا جاتا ہے نہیں دیکھنا اچھا بابا تم ٹھیک بولتے ہو تک کوئی شرعی استعمال اس میں سمبھاؤ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا سرکول اسلام کی سمجھ میں آیا عورت کا بھی بڑا گلت استعمال ہو رہا ہے کہیں اس کا ہجاب شیچا جا رہا ہے ان دیسوں میں کہیں اسے باربالکہ بنا دیا گیا ہے ڈانسر بنا دیا گیا ہے مردوں نے اسے نچایا اس کی عزت کے کپڑے اتار دیئے اس کی مانو مریادہ اور اس کے سب مان کو مٹھی میں ملایا آنکھوں سے گناہ کرتے رہے مزا لیتے رہے عورت بکتی رہی عورت کا کتنا حرام استعمال ہے ایکٹرز کے روپ میں حرام استعمال ہے ہیلوین کے روپ میں حرام استعمال ہے پروسٹیچیٹ کے روپ میں حرام استعمال ہے کھڑید و فروق کے روپ میں حرام استعمال ہے تو عورت کا استعمال حرام ہے کوئی شرعی استعمال ہے کی نہیں تو اسلام نے کہا ہاں ان حرام کے ہوتے ہوئے بھی عورت کا شرعی استعمال یہ ہے نکاح کر لو تو حرام کی بھیڑ میں اگر شرعی کوئی استعمال نکلتا ہے تو ارے باپ کو کون بولا جو راستہ بن کرے تو شرعی استعمال یہ بتایا حضرت نے کہ جو باہر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی بھی دیکھنا جائز جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی بھی دیکھنا حرام اندر باہر کی بار بتاؤں گا آپ ایک آئینہ لو اور چھت پہ کھڑے ہو جاؤ ادھر گھوم آؤ بیوی دیکھائی پڑی اب آئینے میں بیوی کو دیکھنا جائز ہے کی نہیں ایسے گھوم آیا پڑوسن دیکھائی پڑی اب وہ حرام ہے تو کہا آئینہ توڑ گے یا باہر دیکھنا چھوڑ گے ٹی وی کیوں توڑا ٹی وی کیوں توڑا کیوں نہیں برے منظر کو چھوڑا پڑوسن کو آئینے میں نہیں دیکھ سکتے مگر بینی کو تو دیکھ سکتے ہیں بیٹی کو تو دیکھ سکتے ہیں حرام چیز چینی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں مکہ تو دیکھ سکتے ہیں مدینہ تو دیکھ سکتے ہیں شیخ الاسلام کو دیکھ سکتے ہیں اور جب طبیعت خراب ہو تو حاشمی کو دیکھ سکتے ہیں لکھ دیا تو لکھ دیا کیا کرم ہے رب کا تقدیر اس نے لکھ دیا تو لکھ دیا کوئی بڑھلنے والا نہیں اللہ تیرا کرم اتنا شیخ الاسلام پر جو لکھ دیا وہ لکھ دیا کوئی بڑھلنے والا نہیں لکھ دیا تو لکھ دیا آئی کہتے ہیں بیٹا سنی باتنا مانا کر دیکھو اور تب کھڑے ہو بہت لوگ سناتے رہتے ہیں اور راج کرن سے پریریت ہوتے ہیں تو سنی سنی باتنا مانا کر آگ سے دیکھو آگ سے دیکھا تو کچھ نکلا لکھ دیا تو لکھ دیا اور سولہ ابواب سولہ چپٹر تین سو سے زیادہ پیج ویڈیو اور ٹی وی کا شرعہ استعمال نبی پرسنٹ دنیا نے مان لیا سن پرسنٹ کہاں مانتے ہیں کوئی ٹی وی ویڈیو کا حرام حق ہے ان کا تحقیق اگر یہی ہے تو کرو بھائی شایخ علیہ السلام تمہارے قلم پر میں قربان کتنی بڑی جماعت فتوہ سمجھنے میں پتیس برس لگ گیا ہم ویلکم کرتے ہیں اس جماعت کا بس افسوس یہی ہے کہ کاش پتیس سال پہلے مانا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی پہ دیر آیت دلست آئیت کہ آپ نے شایخ علیہ السلام ٹی وی پر فیصلہ کر دے کوئی ہلا نہیں پاتا ویڈیو پہ کر دے تو کوئی ہلا نہیں پاتا مسئلہ حاضر اور ناظر پہ کتاب لکھ دے تو کوئی ہلا نہیں پاتا اسلامی لاؤ پہ کتاب لکھ دے کہ this is not مسلم پرسنل لاؤ don't say مسلم پرسنل لاؤ it's not personal this is اسلامی لاؤ دیوائن لاؤ یہ قانون الہی ہے مسلمانوں کا ذاتی قانون نہیں ہے کوئی ہلا نہیں سکا بڑا گھمن تھا الہ عبادت اور دین کا جو مطلب جماعت اسلامی کے پاؤنڈر نے سمجھا ہے وہ final ہے شیخ الاسلام نے جب کلم اٹھایا اسلام کا نظریہ علوہیت تصور الہ اسلام کا تصور الہ اور محدودی صاحب اسلام کا نظریہ عبادت اور محدودی صاحب سائکلوں صفحات پر لکھ دیا جیسے اپنے دور کے فتنے کو مچانے کے لیے احمد رضا کا قلم چل رہا تھا ایچھے یہ اپنے زمانے کے فتنے کو مچانے کے لیے شیخ مدنی کا قلم جل رہا ہے فیصلہ بدلیا بدلنے کی ضرورت نہیں اسلام کا تصور دین اور محدودی صاحب کتاب لکھے ہوئے قالمان چالیس پچاس پرس ہو گیا کسی میں حمد نہیں کہ اس کا جواب لکھے تو جس کا جواب لا جواب ہو جس کا انتخاب لا جواب ہو جس کی تحریر لا جواب ہو جس کا قلم لا جواب ہو جس کی زبان لا جواب ہو جس کا ذہن لا جواب ہو جس کی فکر لا جواب ہو وہ جب اپنا جانا چین چنے گا تو دوہوی لا جواب ہوگا سنیوں کا مرکز ہونا یاد آتی ہے باپ دادا کی چلے جاتے ہیں کچھوں سے مقدسہ مگر دس ہی پندہ دن میں لوٹ آتے ہیں گجرا جب اتنا پیار ہے تو تیری قسمت لا جواب تیرا مقدسہ لا جواب واقع روضا